جس نو پروگرام کے ساتھ خوش آمدید آج پھر ہم دو خبروں کے اوپر بات کریں گے ایک تو تحریک لبیق پاکستان اور حکومت پاکستان کے مابین جو معاہدہ ہو رہا ہے جو معاملات تہہ ہو رہے ہیں وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہیں پاکستان کی اس حوالے سے پوری دنیا میں بڑی سبکی ہوئی بڑی بدنامی ہوئی کیونکہ ایک قسم کے پاکستان میں اس معاملے کو لے کے فسادات پھوٹ پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا پولیس کی طرف سے تحریک لبیق کے کارکنوں کے ساتھ بہی مانا سلوک کیا گیا اور کارکنوں کی طرف سے بھی پولیس کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی گئی دونوں طرف سے شہادتیں ہوئی ہیں نقصان کیس کا ہوا تحریک لبیق کا نقصان ہوا نہ پولیس کا نقصان ہوا یہ سرہ سر پاکستان کا نقصان ہوا پاکستان کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی پاکستان کو پہلے ہی دہشتگر ریاست کے طور پر کچھ لوگ کچھ گفتیں دکھانے کی کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے اس معاملے کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا بھارت کے میں اس کے اوپر خوشیاں بنائی گئیں پاکستان میں بھی بھارت کی زبان بولنے والے لوگ اس کے اوپر ایک طرح سے بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں بہرحال معاملہ دروست ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں کل تک یا پرسو تک ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی تحریک لبیق پاکستان کے لوگ جس کو کل ادم قرار دیا جا چکا ہے اس کے ساری کی ساری قیادت کو رہا کر دیا جائے اور معاملہ جو ان کو کل ادم قرار دینے کا ہے اس پارٹی کو اس کے اوپر بھی ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے وہاں پہ حکومت ہو سکتا ہے کہ اس تحریک کو کچھ ریلیف دینے کی کوشش کرے کیونکہ اس تحریک کی طرف سے بھی تشدد سے باز رہنے یا تشدد سے پسپائی اختیار کرنے کے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ تشدد والی قطن پارٹی نہیں ہے اگر اس کی صفوں میں کوئی شر پسند گھوس آئے تھے ان کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال یہ معاملہ دوسری عمد میں جا رہا ہے دوسری ہماری خبر پھر وہی ہے ججوں کے حوالے سے کہ میاں شہباز شریف کی زمانت کے حوالے سے دو ججوں کے مابین ہونے والی چپ کلش وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بلاخر اسجد جعوید گھرال کی طرف سے یہ کہا گیا ہے فیصلے کے ساتھ میں متفق نہیں تھا میں میاں شہباز شریف کی زمانت کے حق میں نہیں تھا جبکہ سرفراز جوگر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے مشاورت کے ساتھ یہ میاں شہباز شریف کی زمانت کا فیصلہ دیا تھا لیکن جسٹس اسجد جعوید گھرال نے اس کی نفی کی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر متفق نہیں تھا میں شہباز شریف کو زمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا جو میرے سامنے دلائے لائے تھے ان کے مطابق شہباز شریف کی زمانت نہیں بنتی تھی میں یہ کہہ کے چیمبر میں چلا گیا لیکن وہاں سے ان کے ساتھ ہی جسٹس سرفراز جوگر نے اپنے قاسد کے ذریعے چپڑاسی کے ذریعے فیصلہ آناؤنس کر دیا ایسا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا اگر شاید کبھی کبھار ہوا ہو تو ایک آدھ باری ہوا ہوگا لیکن وہ اس صورت میں ہوا ہوگا کہ جب دونوں جج کسی فیصلے پر متفق ہوں یا سنگل بینچ ہو اس نے فیصلہ اپنا پی این کے ذریعے باہر منتقل کیا ہو ڈیلیور کیا ہو ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کنٹروورشل فیصلہ ایک متنازع فیصلہ وہ کسی پی این کے ذریعے باہر آٹروم میں سنا دیا جائے تو بہرحال اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی عدلیہ کی بڑی بدنامی ہوئی ہوا کیا پھر چیف جرسر قاسم خان صاحب نے اس کے اوپر ایک ریفری جاج مقرر کرنا تھا لیکن انہوں نے ریفری جاج مقرر کرنے کی بجائے ایک تین رکنی بینچ بنا دیا جو اس معاملے کو دوبارہ دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ وہ گواہیاں بھی سنیں وہ قلاقوں بھی سنیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مومن ایسے کیسوں میں ہوتا ہے وہ اسی کو تین رکنی جو بینچ بنا ہے جو دو ججوں نے سماعت کی تھی ان کی ریکمنڈیشن کو دیکھ کے ان کے فیصلے کو دیکھ کے یہ ایک نیا فیصلہ تحریر کر دیں اس میں میاں شہباز شریف کی زمانت کنفرم بھی ہو سکتی ہے اور ان کی زمانت کی درخواست مصرد بھی ہو سکتی ہے نیا جو بینچ بنایا گیا ہے اس میں آلیہ نیلمہ اور علی نجفی سمیت تین ججوں کو رکھا گیا ہے علی نجفی وہ جاج ہیں جنہوں نے مادر ٹاؤن کیس میں میاں شہباز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی طرف اس قتل عام میں نہ صرف انگلیاں جاتی ہیں بلکہ پورے کا پورا ہاتھ جاتا ہے اور یہ جج وہی علی باکن نجفی ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کی پچاس روپے کے سٹام پر زمانت بھی کر دی تھی اور انہوں نے شہباز شریف کی بھی زمانت ایک دفعہ لے چکے ہیں تو آلیہ نیلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مادر ٹاؤن کے معاملے میں دوبارہ جی ایٹی بنی تو اس جی ایٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ریٹ آئی تھی ایک درخواست آئی تھی جس کی سماعت کرتے ہوئے آلیہ نیلم اور جسٹس احمد شہزاد نے اس جی ایٹی کو کل ادم قرار دے دیا تھا جبکہ جسٹس قاسم خان وہ بھی اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے ان کی طرف سے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا گیا تھا بہرحال اس معاملے کو دیکھتے ہوئے جب یہ فیصلہ کیا گیا جی ایٹی کو کل ادم قرار دیا گیا تو ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس نے اس کے اوپر شدید اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سننے بغیر آپ کیس طرح سے یہ فیصلہ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر شدید برحم ہوئے تھے جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس احمد شہزاد انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دے دیا تھا اب معاملہ پھر جسٹس باکر نجفی اور آلیہ نیلم کے پاس ہے تیسرا ججبی ان کے ساتھ ایک لگایا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں فیصلہ کس طرف جاتا ہے تو آگے چلتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے میاں شہباز شریف کی طرف سے اور اس پورے خاندان کی طرف سے کس طرح ججبوں کو مینج کیا جاتا ہے جسٹس قاسم خان کو بھی مینج کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور پھر جسٹس سرفراز دوگر وہ جس طرح سے انہوں نے فیصلے دو تین اوپر نیچے فیصلے دیئے ہیں میاں نواز کے حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے قبل دس روز پہلے بتا دیا ان کو نعب گرفتار کرنے لگی ہے تو اس طرح کے فیصلے جسٹس سرفراز دوگر صاحب کی طرف سے آئے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو بھی مینج کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی یہ اعلیٰ قیادت شریف قاندان شروع سے ججوں کو مینج کرتایا ہے ہم چلے جاتے ہیں انیس سو ترینوے میں اٹھارہ اپریل انیس سو ترینوے کو حدر اساق خان نے میاں نواز شریف کی حکومت توڑ دی تھی اسملیاں ڈیزارو کر دی تھی فیفٹی ایٹ ٹوب بی کے اشتیار کو استعمال کرتے ہوئے اس موقع کے اوپر میاں نواز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بینچ بنا دیا گیا پانچ رکنی بینچ بنا جس نے سماعت کی لیکن اسی رات جس رات جس دن جس سماعت ہوئی تھی اسی رات گوھر عجوب جو میاں نواز شریف کی اسملی کے سپیکر تھے وہ آدھی رات کو جسٹس نصیم حسن شاہ جو ان دنوں پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے گھر چلے گئے ان کو جا کے درخواست دی کہ دنیا میں سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میاں نواز شریف کی حکومت توڑے جانے کی صورت میں سامنے آئی ہے تو ہماری حکومت کو بحال کیا جائے جسٹس نصیم حسن شاہ یوں سمجھے لیجئے کہ ان کو مینج کیا گیا تھا انہوں نے فوری طور پر آرڈر کر دیا اگلے دن کیس ان کی عدالت میں لگا اور لگاتار اوپر نیچے تیس بتیس ماتے ہوئیں جس کے بعد جسٹس نصیم حسن شاہ نے فیصلہ میاں نواز شریف کی حکومت کی بحالی کے حق میں دے دیا اگلی بات بھی سن لیجئے جس طرح سے کھوکر برادران آج میاں نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں جس طرح ان کو قبضہ گروپ قرار دیا جا رہا ہے یہی وہ قبضہ گروپ ہے جنہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں حکومت کو جا کے بتایا ہے کہ یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ کھوکر برادران وہی ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے محل کے بارے میں رائے بینڈ میں جو ان کی جائداد ہے جو ان کا گھر ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر قبضہ کر کے یہ بنایا گیا ہے اس کے بعد آج کی حکومت ان کا گھر گرانے کے لیے تلی ہوئی ہے معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت میں جس طرح کی ثبوت سامنے لائے جانے کی توقع کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کا یہ محل گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح سے انیس سو تریانوے میں جس طرح کہ آج کوکھر برادلان قبضہ گروپ ہیں اسی طرح سے تیفی بٹ بھی لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ تھا میاں نواز شریف کی ناکہ بال تھا شریف قاندان کے لیے وہ ہی کچھ کرتا تھا ایک بہت بڑا مافیا کر سکتا ہے تو جس دن فیصلہ آنا تھا جس طرح نصیم حسن شاہ کی عدالت کی طرف سے اس رات ایک رات قبل لاہور میں تیفی بٹ کو فون کیا گیا میاں شہباز شریف نے فون کیا کہ کل ہماری حکومت بحال ہو رہی ہے آپ جسن کی تیاری کر لیں تیفی بٹ کی طرف سے ایک رات قبل میاں نواز شریف کی حکومت بحال ہونے سے جسن کا پورا سامان کر لیا گیا یہ بات کسی اور نہیں میاں نواز شریف کے ایک بہت قریبی ڈپٹک کمیشنر اختر علی مونگا صاحب نے مجھے بتائی تھی جو میاں نواز شریف کے انتہائی قریب تھے اور جہاں کہیں ایسے ڈپٹک کمیشنر کی ضرورت ہوتی اختر علی مونگا کو وہاں تائنات کر دیا جاتا تھا تو بہرحال آج بھی جس طرح سے جج منیجم کیے گئے ہیں جس طرح سے اس دور میں ہم نے بات کی کہ رات کو کہہ دیا گیا تھا کہ صبح ہماری حکومت بحال ہو رہی ہے اسی طریقے سے جس روز میں شہباز شریف کی زمانت ہونی تھی ابھی زمانت کی سماعت چل رہی تھی کہ ٹی وی کے اوپر احتمام کر دیا گیا اس خاندان کی طرف سے ٹی وی پر خبریں چلا دی گئی میاں شہباز شریف کی زمانت ہو گئی ہے جبکہ سماعت ابھی جاری تھی فیصلہ دو ججوں نے سنانا تھا جو کہ ایک قاسد نے سنایا ایک پین نے سنایا چپڑاسی نے سنایا اور وہ اس کا فیصلہ سنانے سے بھی پہلے یہ خبریں ٹی وی کے اوپر چل گئی تھی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ شریف قاندان کس طریقے سے ججوں کو منیج کرتا چلا آ رہا ہے اور میاں شہباز شریف کی زمانت بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یقینی نظر آ رہی ہے تھوڑے سے تگدہوں کے بعد تھوڑی سی ہیزیٹیشن کے بعد یہی جج حضرات میاں شہباز شریف کو برپور طریقے سے نہ صرف زمانت دے دیں گے اور ان کے بس افتیار میں ہوا تو ان کو تھوڑے دنوں کے بعد باعثت بری بھی کر دیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کل ایک نئی خبر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ